بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وآصحابیکا وآہل بیتیکا وعطرتیکا یا نور اللہ اللہ جل وآلہ کی حمد و سنا اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کروڑہا کروڑ درود و سلام ناظرین کرام پروگرام سیرت الانبیاء الحمدللہ جل وآلہ آج کا موضوع سیرت میں حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حالات آپ کے موجزات کمالات کا ذکر ہو رہا ہے اللہ حرب العزت نے آپ کو روح زمین کی سلطنت عطا فرمائی جتنا منصب اہدہ بڑا تھا اتنا ان کے پاس آجزی انکساری کے بھی وہ پیکر تھے ناظرین کرام انسان گفتار کا بادشاہ نہیں کردار کا بادشاہ ہوتا ہے وہ گفتار چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو مگر غازی کردار کا بننا پڑتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ گفتار کے بھی غازی تھے کردار کے بھی غازی تھے ہم اپنے کل کے پروگرام میں ذکر یہاں تک ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر بڑے عظیم شان تھے جنات کا لشکر انسانوں کا لشکر پرندوں کا لشکر ان کے تابے تھا ہوا ان کے تابے تھی ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا جہاں چاہتے وہ تشریف لے جاتے مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا صبح کہیں دوپہر کا قلولہ کہیں رات کا قیام کہیں اور جگہ ہوتا تو آپ کے یہ سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے کچھ پرندے تھے ان میں ایک جنابِ حد حد بھی تھا اس کا نام یہی قرآن پاک نے فرمایا قرآن پاک نے بھی حد حد کہا اور پھر ہمارے اردو کی تقریباً جتنی تافاثیر ہیں ان کے اندر بھی اسی نام سے اس پرندے کو پکارا گیا مخاتب کیا گیا ہوا یہ کہ حد حد نے اس کا کام یہ تھا لشکر میں وہ چلتا پانی دیکھتا وہ پانی چک کرتا زمین کے اوپر اپنی چونچ سے اور وہ نظر سے دیکھتا کہ پانی کہاں ہے اور کتنا دور ہے پھر لشکر والوں کو بتاتا وہاں آکے جنات کھدائی کرتے پانی نکال لیتے یہ اس کی ڈیوٹی تھی یہ کام تھا یہ خدمت گزاری تھی گویا آج حضرت سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر قرآن پاک نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہدھ ہدھ کی کہ آپ نے دیکھا اور پرندوں کا جائزہ لیا فرمایا کہ میں ہدھ ہدھ کو غیر حاضر پاتا ہوں چوٹے قرآنی آیات کو نوٹ کریں گے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو کیا ارشاد فرمایا مالی لا ارا لا ہدھ ہدا ام کان من الغائبین لا اعزبنہ عذابا شدیدا حضرت سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ پا رہا واقعی وہ غیر حاضر ہے اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر دوں گا یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے یعنی وہ کوئی عذر پیش کرے ناظرین کرام یہاں علماء فرماتے ہیں سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھارنا تھا یا ان کے پیاروں سے جدا کر دینا تھا یعنی ان سے دور رکھنا تھا بند کر دینا قید میں رکھنا تھا یہ سخت سزا تھی دوسرا فرمایا پھر کیا ہوا کہ ہدھ کو مسلح تنوی علماء فرماتے ہیں سزا دینا حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے حلال تھا ایک تو وہ پیغمبر تھے اور جب پرندے آپ کے لئے مسخر کر دیئے گئے علماء فرماتے ہیں تو پھر سیاست اس تسخیر کا تقاضہ ہے کہ اس کے بغیر یہ تسخیر مکملی نہیں ہوتی سیاست میں یہ جائز ہے مفسرین اکرام ایک اور بات بھی واضح اشارتاً کفایتاً فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے پرندوں کا جائزہ لینے اور حد حد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب بیان کیا ہے وہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ان کا لشکر چلتا جہاں وہ لشکر اترتا تو حد حد حضرت سلمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ بتاتے کہ یہاں پانی ہے اور اللہ رب العزت نے اس پرندے کو یہ شان بخشی اور یہ طاقت دی کہ زمین کے اندر موجود پانی کو وہ دیکھ لیتا اللہ اکبر جب نبی کے تابے پرندے کی یہ شان ہے اس کی نظر کا ناظرین یہ کمال ہے تو پھر خود اس پیغمبر خدا کی نظر نبوت کا کیا کمال ہوگا اللہ اکبر کہتے ہیں صاحب انبیاء تو دیکھ نہیں سکتے دیوار کے پیچھے ماذا لا ان کو علم نہیں ہوتا یہاں زمین کے نیچے پانی ان کے لشکر میں چلنے والا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کو ہد ہد کہتے ہیں وہ دیکھ لیتا اور آ کر خبر دیتا کہ حضور یہاں پانی موجود ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جنات پانی نکالتے اور پورے لشکر کو پانی پیلاتے ہیں مگر آج ہد ہد یہاں موجود نہیں اور پانی پینے کی دشواری آ رہی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد جنابِ ہد ہد کی بارگاہِ نبوت میں بارگاہِ سلمان علیہ السلام میں حاضری ہو جاتی ہے اور ملکہِ بلکیس کی وہ خبر لاتے ہیں اللہ اکبر پھر کیا ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ہد ہد تھوڑی ہی دیر کے بعد حاضر ہو گیا اور انتہائی عدم سے آجزی انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا پرندے بھی انبیاء علیہ السلام کا عدب کرتے ہیں آجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں پھر عرض کرنے لگا قرآن پاک نے اس کو فرمایا کہ حضرت سلمان کی بارگاہ میں اس پرندے نے عرض کی احطو بما لم تحط بهی وجئتوکا من صبع بن نبع یقین اللی وجدتو امرات تملکہم و اوطیت من کل شیئوں وولہا عرش عظیم وہ پرندہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لائیا ہوں کہ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں میں حکمرانی کر رہی ہے بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہوا ہے اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں یعنی سورج کی پجاری ہے وہ قوم ان کی بادشاہ وہ ملکہ وہ عورت سورج کی پوجہ پاٹ کرتی ہے پوجارن ہے اور شیطان نے ان کے عامال ان کی نگاہ میں نگاہوں میں اچھے بنا رکھے ہیں تو انہیں سیدھی رہ سے شیطان نے روک دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے ناظرین کرام ہدھ ہدھ نے یہ پوری خبر حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی آجزی سے بڑی انکساری سے بڑی معافی کے ساتھ عرض کی آج حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ سے کیا فرمایا وہ بھی قرآن کی زبانی سن لیتے ہیں تاکہ بات کو مہر لگ جائے اور حق الیقین بات ہمارے ناظرین تک سچ ٹی وی کے دیکھنے والوں تک پہنچ جائے کتنا بڑا حصان ہے ہمارے اس چینل کا کہ ایسے نیاب و واقعات جو قرآن پاک نے بیان کی اور وہ من و ان آج موجود ہیں اور وہی ہم دنیا کو بتا رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود سے فرمایا سننظر اصدقتا ام کنت من القاذبی سننظر اصدقتا ام کنت من القاذبی ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹو میں سے ہے خبر تو تم نے سنائی ہم ذرا اس کی تصدیق کر لیتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹو میں سے ہے من القاذبی کہیں جھوٹ تو نہیں بولا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا ناظرین کرام ایک خط لکھا خط بڑا عجیب غریب ایسا شاندار خط لکھا جو پیغمبر کی شان ہوتی ہے لکھنا شان نبوت کے لائق وہ خط تھا کیا خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا اللہ کے بندے سلمان بن دعود کی جانب سے شہر سبا ملکہ بلکیس کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملے بسم اللہ کے سورہ نمل کے اندر اللہ نے موجود رکھے ہیں اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے سبحان رضا کیا خوبصورت جملے ہیں یعنی اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے اس کے بعد مدہ یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو میری بارگاہ میں اتعات گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی موہر لگا دی اور اسی پرندے کے حوالے وہ مکتوب وہ خط کر دیا کہ اب جاؤ یہ خط پہنچا کے آؤ سبحان اللہ کتنا تیز کام تھا کتنا اچھا نیٹ ورک تھا کتنی جلدی جلدی وہ خط تیار ہوا جو جملہ بیچ میں کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سلام اس کو ہو جو ہدایت قبول کرے اگر ہدایت قبول نہیں کی تو سلام بھی نہ ہو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے یعنی اگر تُو اللہ کو مانے جو اللہ ہدایت دینے والا ہے اہدن السراط المستقیم پہ چلانے والا ہے اس کی ہدایت اگر تیرے پاس ہے یا آنے والی ہے پھر تجھ کو میرا سلام ہو سلامتی ہو پھر یہ بھی لکھا کہ یہ سلمان اللہ کے بندے یہاں آجزی دیکھو انکساری دیکھو اللہ کے بندے سلمان بن دعود کی جانب سے یہ خط ہے ناظرین کرام اس حد حد نے فرمایا اِذَحَبِّ کِتَابِ حَاذَا فَأَلْكِهِ اِلَيْهِمْ سُمَّةَ وَلَّا اَنْهُمْ فَنْزُرْمَاذَا يَرْجِعُونَ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اس کی طرف ڈال دو پھر اس سے ہٹ کر بیٹھ جاؤ دیکھنا کہ وہ ملکہ سباٹی ملکہ جس کا نام بلکیس ہے وہ جواب کیا دیتی ہے اللہ حکم حد حد اس عمر کا حکم کا پابند تھا ناظرین بڑا دلچسپ موضوع چل رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ بند کرنا اور روکنا دل ہرگز نہیں چاہتا مگر جانتے ہیں کہ یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام سیرت علمیہ میں خوشحاندید کہیں گے ناظرین کرام بریک سے پہلے بات چل رہی تھی حد حد کی ملکہ بلکیس ملک سبا کی ملکہ سورج کی وہ قوم پوجہ کرنے والی حضرت سلمان علیہ السلام اپنا مبارک خط لکھ کر اس کو دیتے ہیں اور تاقید یہ کرتے ہیں سورہ نمل میں ہے کہ جا کر وہ خط ڈال دو اور تم نے واپس نہیں آنا وہاں بیٹھ جانا ہے ہٹ کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور دیکھو اور سنو کہ وہ جواب کیا دیتی ہے خط کے بارے میں پھر مجھے بتاؤ حد حد آج زی انکساری کا پیکر اس پیغمبر خدا کا تابدار سبحان اللہ اس پرندے کا ذکر ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے چودہ سو سال سے چودہ سو سال بیٹھ گئے اس پرندے کا ذکر قرآن میں ہے سبحان اللہ خالق کے کلام نے اس کو بیان فرمایا تفسیروں میں لکھا گیا مشیخ نے بیان کیا صحابہ اکرام نے اسی آیت کو پڑھا ہوگا حد حد کا ذکر کیا ہوگا خلفاء راشدین نے کیا ہوگا مشیخ بزرگان دین نے کیا ہوگا آج ہم اپنے اس پروگرام میں سچ ٹی وی میں بیٹھ کر کے سیرت الانبیاء کے پروگرام میں اس اللہ کے بنائے ہوئے پرندے کا ذکر خیر کر رہے ہیں جو امانتدار تھا جی ہاں ناظرین وہ خط لے کے چنانچہ حد حد وہ مکتوب گرامی لے کر بلکیس کے پاس پہنچا اس وقت بلکیس ایک اجلاس کر رہی تھی یعنی میٹنگ ہو رہی تھی اس جو وہ اجلاس جاری تھا اس میں بڑے بڑے بزراء عمراء وہاں بڑے دانشور موجود تھے تو حد حد نے وہ مکتوب بلکیس کی گود میں جا کے ڈال دیا بڑا دلیر تھا یہ پرندہ اسے کوئی رکاوٹ نہیں آئی کوئی گھبرار نہیں ہوئی اپنے بادشاہ کا اپنے نبی کا وہ مکتوب نامہ اٹھایا اور جاتے اس کے اجلاس میں پہنچ گیا وہاں جاتے اس کی گود میں ڈال دیا تو پھر کیا تھا ملکہ بلکیس اس مکتوب پر مہر دیکھ کر کہنے لگی یعنی اس نے پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے کیا کہا سورہ نامل نے اس آیت کو پڑھا بیان کیا کہ اس بلکیس نے جب کھولا تو اس نے کہا یا ایوہل ملع انی علکی علیہ کتاب کریم انہو من سلیمانا و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس کا ترجمہ بڑا دلچسپ ہے اللہ فرماتے ہیں اس ملکہ نے کہا اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اور یہ میرے مقابلے میں وہ لکھتا ہے کہ بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ اس نے وہ خط پڑھ کر اپنے درباریوں میں جو جتنے موجود تھے اجلاس چل رہا تھا میٹنگ جاری تھی بات پہ بات چل رہی تھی فیصلے پہ فیصلے ہو رہے تھے ورک پہ ورک ہو رہا تھا جب وہ خط ڈالا گیا گود میں تو اس نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا فیصلے کرنا چھوڑ دیئے اس نے خط اٹھایا اور اس نے کہا یہ دیکھا ہے یہ تو عزت والا خط ہے ہم ذرا یہاں جائزہ لیں گے کہ اس نے عزت والا کیسے کہ دیا کیوں کہا علماء فرماتے ہیں بلکیس نے اس خط کو عزت والا اسی لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے نام یہ عزت والا خط میرے پاس آیا ہے اس لیے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جو بادشاہ ہے وہ بڑا جلیل القدر ہے وہ بڑا عزت والا ہے بہت سچا ہے دنا ہے اکل مند ہے پارسا ہے اور پھر اس نے اسی لیے عزت والا کہا دوسری رئے علماء یہ دیتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا خط میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے عزت والا بھی کہا کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو الرحام کرنے والا رحیم کریم ہے مہربان ہے اس لیے اس نے اس خط کو عزت والا خط کہ دیا مکتوب کو اللہ اکبر پھر بلکیس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اب باقی مشورے چھوڑ دیئے باقی باتیں رہ گئی اب اس موضوع کی طرف اس پاپے کی طرف آگئے اس نے مشورہ شروع کر دیا مکتوب کا جو خط کا مضمون تھا وہ سنا کر کے اپنی کابینہ کے اپنی مملکت کے جو بزراء تھے کابینہ میں مشیر تھے ان سے مشورہ شروع کر دیا یہ بھی نہیں کہا کہ چلو آج اس اجلاس کو ملتوی کرتے ہیں پھر بعد میں بلائیں گے اس پہ مشورہ کریں گے نہیں فوری طور مشورہ شروع ہو گیا اسی خط کے اوپر کہنے لگی یا ایوہ المالو افتونی فی امری ما کنتو کاتعتن امرن حتی تشہدون سبحان اللہ کہا کہ اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کس معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی تم رائے دو میں حتمی اور قطعی فیصلہ نہیں کرتی مجھے مشورہ دو جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو مشورہ نہیں دیں گے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی اور دور بیٹھا ہوا یہ ہدھ ہدھ پرندہ یہ جو سفیر بن کے آیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ سن بھی رہا ہے آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے سبحان اللہ اب سرداروں نے کیا کہا وہ جو وزیر مشیر تھے جو مملکت کے چلانے والے تھے عمرہ انہوں نے کہا نحنو اولو قواتیوں و اولو بعث شدیدیوں والعمر علی کی فنظری ماذا تعمرین سبحان اللہ کیا خوبصورت نے وہ نقشہ کھیچا جو جو باتیں ہوں جو جو اجلاس سجایا گیا جیسے مشورے ہوئے سردار کہنے لگے ہم قوت والے بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہیں ہم تو بڑی قوت والے ہیں لڑائی لڑنے والے ہیں مگر ایک بات ہی ہے محترمہ بلکیس بی بی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا یہ اختیار تو تمہارے پاس ہے تو تم غور کر لو تم ہمیں کیا حکم دیتی ہو جو تم حکم دوگی ہم وہ کریں گے ہم لڑنے والے بھی ہیں دلیر بھی ہیں بہادر بھی ہیں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں مگر اس جنگ کا فیصلے کا اس کی اجازت عسکری اپریشن کی اجازت یہ تو آپ کے پاس اختیار ہے آپ تو حکم دے گی اللہ اکبر اس سے مراد یہ تھی کہ اگر تیری رہے جنگ کی ہو تو لوگ اس کے لیے تیار ہیں ہم بہادر بھی ہیں شجاہ بھی ہیں قوت والے بھی ہیں تو تاونائی طاقت اور قصیر فوجے بھی رکھتے ہیں افرادی قوت ہے فیصلہ آپ کریں ہم بہت جنگ جو ہیں جنگ ازما ہے مگر ہم جنگی لوگ بھی ہیں اور یہاں تک مشورے کی بات ہے یہ کام ہمارا نہیں تم خود کرو تم خود صاحب اقل ہو تم صاحب تدبیر ہو اور ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے جو آپ کا حکم ہوگا ماشاءاللہ آپ صاحب اقل صاحب تدبیر جو تدبیر آپ کرتی ہیں آپ ہماری بادشاہ ہیں مملکت کی سربراہ ہیں آپ جو کہیں گی وہ ہم کریں گے اللہ اکبر جب بلکیس نے دیکھا کہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے ان کی رائے کی رائے لی اور اس خطا پر اگاہ کیا کہ جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے ملکا بلکیس نے کیا کہا آئیے درہ قرآن پاک سے سنتے ہیں اور قرآن پاک سے پوچھتے ہیں اس ملکا نے کہا بلکیس نے قالت ان الملوکا ازا دخلو قریتا فصدوها وجعلو عزت اہلہ ازل وقدالک یفعلون اس نے کہا بے شک بادشاہ صاحب جس بستی میں بادشاہ جاتے ہیں جس ملک میں داخل ہوتے ہیں اسے وہ تباہ کر دیتے ہیں بستی والوں کو ملک والوں کو پڑے ملک سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں اس کی عزت والوں کو وہ زلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں چونکہ ملکہ بلکیس ناظرین بادشاہوں کی عادت جانتی تھی اس لیے اس نے یہ کہا کہ اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں لڑنا مناسب نہیں لڑائی مناسب نہیں اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں لوگ لہذا وہ کہنے لگی میں بربادی کا خطرہ مول نہیں لیتی بلکہ اس نے ایک فیصلہ کیا جس سے اس کی عقل اور دنائی کی جھلک ملتی ہے بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحائف بھیجے ناظرین اکراب توفے بھیجے توفہ تحائف جمع ہے دھیر سارے تحائف سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلکیس نے اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا کہ تمہاری رائے تو یہ تھا مشورہ مگر میری رائے سنو میں لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو پھر کیا کہا فرمایا انی مرسلت الیہم بے حدیت فناظیلت بما یرجع المرسلون میں ان کی طرف ایک توفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں ان کا ایک مقصد تھا ناظرین توفہ بھیجنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں توفہ بھیجنے والی ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہو جائے کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں اگر وہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ حدیعہ قبول کرتے ہیں تو اس لئے اگر وہ بادشاہ ہیں تو حدیعہ قبول کر لیں گے اگر وہ نبی ہیں تو حدیعہ قبول نہیں کریں گے ناظرین کرام اس کے علاوہ وہ کسی بات سے راضی نہیں ہوں گے وہ کہیں گے بس ہماری فرما برداری کرو سورج کی پوجہ چھوڑو یہ ازمانہ تھا ناظرین کرام یہ تحفہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے پھر حضرت سلمان کیا جواب دیتے ہیں اس کا ذکر ہم کریں گے مختصر برے کے بعد پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدین کہیں گے بات چل رہی تھی بریک سے پہلے کہ ملکہ بلکیس نے کچھ تحف بھیجے اپنے نمیندے بھیجے حضرت سلمان کی بارگاہ میں نظریہ عقیدہ یہ تھا دیکھنا یہ تھا کہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں بادشاہ ہیں تو میرا تحفہ قبول کر لیں گے حدیعہ قبول کریں گے اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس کو واپس کر دیں گے پھر راستہ کھل جائے گا فیصلہ میں کر لوں گی کہ مجھے ان کی اطاعت کرنی ہے یا انکار کرنا ہے اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے ناظرین کرام ہدھ دیکھ کر جب یہ سارا توف تحیف والے روانہ ہوئے وہاں وہ پرندہ وہ قاسد وہ صفیر حضرت سلمان علیہ السلام کا ہدھ ہدھ وہاں سے چل پڑا اس نے حضرت سلمان علیہ صلی اللہ علیہ سلام کو تمام حالات کی خبر پہنچا دی جب بلکیس کا قاسد تحیف لے کر حضرت سلمان علیہ سلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ سلام نے اسے فرمایا قرآن پاک نے اس آیت کو کوٹ کیا حضرت سلمان علیہ سلام نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے توفے پر خوش ہوتے ہو یعنی جب بادشاہوں کو یہ ناظرین توفے ملتے ہیں تو وہ بادشاہ خوش ہوتے ہیں آپ کے مال سے آپ کے توفے سے میرے پروردگار عالم یعنی تم فقر کرتے ہو توفو پر کہ دیکھو ہم نے بڑے توفے دیئے اور پھر بڑائی جیتاتے ہو کہ ہم نے فلا ملک میں فلا بادشاہ کو توفہ دیا گفٹ دیا لہذا تم خوش ہونے والے ہو اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے سب کچھ دیا ہے اور بادشاہت کے ساسات میرے رب نے مجھے نبوت سے مشرف فرما ہے نبوت جیسی نعمت عطا فرمائی سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جوابی پیغام لے کر وہ قاسد پہنچا پھر بلکیس وہاں سے روانہ ہوتی ہے قرآن پاک نے بھی بیان کیا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ کو جو آیا تھا اس کا علماء نے نام لکھا ہے منظر بن عمرو یہ نام تھا اس کا جو بلکیس کا قاسد آیا تھا تو فرمائے ارجی علیہم فنعت جنہم بے جنود ہی اور لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں نکال دیں حضرت سلمان نے یہ پیغام بھی دیا اور اس قاسد کو واپس کر دیئے اور واپس روانہ کیا چنانچہ جب قاسد حدیعے لے کر بلکیس کے پاس اگرادرین واپس پہنچے تو واقعہ سنائے تو بلکیس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں پھر بلکیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر تیار ہوئی مقابلے کے لیے نہیں وہ ملاقات کے لیے آپ کی طرف روانہ ہوئی اطاعت کرنے کے لیے ناظرین کرام قرآن پاک بیان فرماتا ہے جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی لشکر کو لے کے تو جب بلکیس راستے میں تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ المالہ ایوکم یعتنی بے ارشحا قبل ان یعتونی مسلمین اے درباری و تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تخت مگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے موجزہ دکھا دیں کہ جو پیغمبر تمہارے کمروں سے تخت اٹھوا کر یہا رکھ سکتا ہے وہ پیغمبر اللہ کا نبی کتنا طاقت وار ہے اللہ نے اسے کتنی طاقت دے رکھی ہے اور نبوت کی حقانیت کا اظہار ہو جائے ظہور ہو جائے اور وہ موجزہ دیکھے یقینا نبی کے لیے موجزہ دلیل الہی ہے تو پھر بعد مفسرین نے فرمایا حضرت سلمان نے چاہت بلکیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی حیبت اور صورت ہم بدل دیں اور پھر اس عورت کی عقل کا انتہان لیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی اللہ اکبر کیسی پیغمبرانہ سوچ ہے حضرت سلمان علیہ ایک طاقتور خبیس جن نے عرض کی کہ حضور یہ کام تو میں کر سکتا ہوں اس تخت کو میں لا سکتا ہوں اس جن نے کیا کہا قرآن فرماتا ہے اس جن نے کہا میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں حضرت آپ جہاں کھڑے ہیں میں لا کر بیٹھے ہیں تو جیسے کھڑے ہوں گے کھڑے ہونے سے پہلے تخت ہوگا اگر کھڑے ہیں آپ وہاں پہنچنے سے پہلے بادشاہی محل میں تخت موجود ہوگا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں جناب مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے اللہ اکبر یہ سن کر ایک اللہ کا ولی آپ کے دربار میں کھڑا ہو گیا اس کا نام تھا حضرت عاصف بن برخیہ جی یہ زبور کا عالم تھا زبور شریف پڑھتا تھا آسمانی کتاب یہ عاصف بن برخیہ زبور شریف پڑھنے والا اور اسم آزم جانتا تھا اس نے کہا حضرت میں اس سے زیادہ کہا کتنی دیر ملاؤگے ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے ہم دعا کی طرف لوٹ رہے ہیں اس نے کہا حضور بس جلدی اتنا لوں گا آنا آتی کبھی ہی سبحان اللہ قبل این یرتد الی کا ترفق کہ حضور میں اس سے آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آوں گا اللہ کیا خوبصورت کرامت تھی یہ اللہ کے ولی تھے اسم آزم جانتے تھے ادھر سے ہاتھ بڑھایا میرا خیال ہے ہاتھ بڑھانے سے پہلے پلک کتنی دیر میں جھپکتی رہتی ہے ایک سیکنٹ میں کتنی بار جھپک جاتی ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے ہم دعا کی طرف لوٹیں گے ابھی اس سورہ نامل کا یہ حصہ ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ پھر باقی ہے اس پھر ہم کلام کریں گے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ تخت کیسے آیا پھر ملکہ بلکیس نے کیا کیا مسلمان یہ سارا ابھی ذکر خیر چل رہا ہے انشاءاللہ آپ اگلے پروگرام تک انتظار کریں گے پھر ناظرین اس کو ہم مکمل کریں آئیے اجتماعی دعا کا وقت ہوتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو سکتے ہیں آمین کہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید انبیاء والمرسل اے ساری عبود برحق بلیکہ کے رب ہماری دعا کو قبول فرما التجاؤ کو قبول فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سنت کا نظام عطا فرما حضور علیہ صلی اللہ و سلام کے دین کی پروردگار عالم قوت عطا فرما پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا افواج پاکستان کی خیر فرما اللہ جو ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان ان کی خیر فرما سچ ٹی وی کو اروج اطا فرما برکتے اطا فرما اس میں کام کرنے والے ٹیم کو حفاظت فرما جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما ہمارا خاتم ایمان پہ فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکہ لئی با کمی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول منو دست دعمان آل رسول منو دست دعمان آل رسول وصل اللہ تعالی لخیر خلق ونور ارشی محمد وعلا آل وصابق